سر میں لائی سی سے آیا ہوں اور آپ کے انشورنس کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دوسری طرف سے جوہب ملتا ہے ابھی اس کے لیے میرے پاس سمیہ نہیں ہے مطروں یہ ایک سادھارن اوبجیکشن ہے جو ہمارے سامنے اکثر آ جائے کرتا ہے اور میرے انبھو کہتے ہیں کہ اس طرح کے اوبجیکشن کے دو طرح کے لوگ سامنے رکھتے ہیں ایک تو ویسے لوگ جو واسطہ میں اتنے زیادہ ویست ہیں کہ ان کے پاس سچ مچ میں سمیہ نہیں ہے اور دوسرا ویسے لوگ جو صرف بہانے بناتے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں پہلے ان کی پریشنسہ کرتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ سر میں بھاگ کے شالوں ہوں کہ آپ جیسے ویکتی سے ملنے کا موقع ملا میرا ماننا ہے کہ سمیہ کا عباو انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو سفل ہوتے ہیں کیونکہ آپ سفل ہیں اس لیے آپ کے پاس سمیہ کی واسطہ میں کمی ہے میں ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہتا ہوں جو سفل ہوتے ہیں اس لیے آپ کو جو بھی سمیہ اچھا لگے کرکہ ہمیں تھوڑا سا سمیہ جرور دیجئے گا کسی بھی دن کسی سمیہ آپ ہمیں بولائیے میں آ جاؤں گا مطروں پرشنسہ کے دو میٹھے بول انہیں ہم سے ملنے کے لئے پریڈت کرتے ہیں مطروں کئی بار واسطہ میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اتنے جیادہ ویست ہوتے ہیں کہ سمیہ لے پانا ان سے مشکل ہوتا ہے لیکن ہمارا کام تو ان سے بھی بیجنس پراب کرنا ہے اور ان کا بھی انشورنس کرنا کہ ان کی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے تو وہاں ہمیں بیبین لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اسی سندر میں مسٹر بھارت پارک جی نے ایک سیمیہ بہت اچھا نبو سنائے بھارت پارک جی بھارت کے نمبر ون ابھی کرتا ہے اور ایک بار انہوں نے آپ بیتی سنائی ان کی بات میں ان کے ہی شبدوں میں آپ کو سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرے سہر میں ایک بہت ہی بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں سہر کے بڑے سیئے ہیں میں نے ان سے بیجنس کی بات کرنی چاہیے میں نے ان کے دفتر میں سمپرک کیا لیکن انہوں نے نظر سمئے نہیں دیا میں نے کئی بار کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا میں نے ان کا ویکتیگت فون نمبر بھی پراپ کرنی کوشش کی لیکن پراپ نہیں کر سکا مجھے جو بھی نمبر ملتے تھے وہ سب کے سب ان کے دفتر کے ہی ہوتے تھے ان کا کوئی بھی ویکتی فون ریسیب کر کے ان تک میرا بات پہنچاتا ہی نہیں تھا میں نے کسی طرح ان کا ویکتیگت فون نمبر پراب کر لیا میں نے انہیں ایک دن فون کیا سر میں بھرت پارک لائی سی ایجنٹ بول رہا ہوں میں آپ سے مل کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں انشرنس کے لئے کرپیاں مجھے اپنا قیمتی سمیں دیں بھرت پارک جی کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کہتے ہی جواب دیا کہ مشٹر بھرت میرا سمیں بہت قیمتی ہے میں آلتو فالتو لوگوں سے بات کرنے کے لئے میرے پاس سمیں نہیں ہے سوری بھرت پارک جی کہتے ہیں کہ اتنا سننے کے بعد میں تو حقا بکہ رہ گیا میں نے پھر بھی انہیں تینکیو کہا اور فون رکھ دیا مجھے ان کا جواب تو سن کر بہت خراب لگا اور کروڑ گیا ہے لیکن اس کے باوجود میں شانت ہو کر کچھ سوچنا نہیں ہے کہ اب کیا کیا جائے یہ تو میری لئے چیلنج ہے میں نے ایک اپائے سوچا میں نے پانچ جار روپے کا ایک ڈرافٹ ان کے نام سے بنوائے اور ساتھ میں ایک پتر بھی لکھا آدھر نے مہاشر مجھے ایک منٹ بیس سیکنڈ ٹیلی فون پر بات کی اور میں آپ کے سمیں کی قیمت کے روپے پانچ جار روپے آپ کو بھیج رہا ہوں اگر کم ہو تو آشا ہو آپ مجھے سوچت کریں گے میں اور بھی جوا دوں گا تھینکیو سر آپ کا بھرت پارک مطلب بھرت پارک جی کہتے ہیں کہ اس ڈرافٹ کو بھیجنے کے دوسرے دنی ان کے آفیس سے فون آیا مسٹر بھرت ہمارے باؤس آپ سے ملنا چاہتے ہیں بھرت پارک جی کہتے ہیں کہ میں گیا تو انہوں نے آدھر پوروک بیٹھایا اور اتنا ہی کہا مطلب بھرت آپ کوئی سادھارن ویکتی نہیں ہے آپ آم لوگوں سے بھن ہیں اتنی ہمت والا کام ایک آم ایجنٹ نہیں کر سکتا میں اپنے پروفیشن میں آسادھارن لوگوں کو ہی پسند کرتا ہوں مطلب بھرت پارک جی نے انہیں انسورنس کی دو پالچیاں سمجھائی اور انہوں نے دو دو کروڑ کی انسے پالچیاں لی مطلب آج بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرسرسٹ کوئی یوں ہی نہیں بنتا سرسٹ ویکتی میں کچھ نہ کچھ آسادھارن گون تو ہوتی ہیں یہیں کچھ نہ کچھ والا گون ہمیں بھیڑ سے الگ کرتا ہے اس طرح سے کبھی انسورنس ریٹ کو سمجھ نہ دینے والے ویکتی نے بھی بھرت پارک کو نہ صرف سمجھ دیا بلکہ سمجھت آدھر سمان دیا اور دو دو کروڑ کی دو پالچیاں بھی دی اس پرکار سے جو لوگ سمجھ نہیں دیتے ہیں یا بہت ویسٹ ویکتی ہوتے ہیں انہیں ٹیکل کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں اپناتے رہنا چاہیے تو مطلب آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کال فیر ملیں کسی نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو نمشکار دھنیواز جے ہی موسیقا